اللہ مائب ساملائل زہیر اور حجازی صاحب ادھر تشریف لائے انہوں نے آ کر میرے غم کا عزالہ کیا انہوں نے بولا کہ آپ اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کو خوش کرنے کے لیے معاویہ کو معاف کر دو معاویہ صاحب نے جو کیا وہ قابل برداشت نہیں تھا ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ آپ دور پر زیادہ نہیں کرنے گا میں تریکی سے تنگ کرنے کی کوشش کی گئی تو میں انشاءاللہ تعالی اللہ کے فدہ سے اپنا دفاع کروں رہا جب تک میرے خون کا آخری فدہ باقی ہے کوئی غلطی ہو گئی کیوں انسانیں ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پاک زمانے میں کیا ایسے واقعات پاک محفوظ عن الخطہ لوگوں سے نہیں ہوئے مگر افسوش کے ساتھ جس بات کا بہت بڑا دکھ ہے وہ یہ ہے کہ یہ کام ابو بکر معاویہ نے ماہ مقدس یعنی رامتوں کے مہینے میں انجام دیا ہے جس مہینے میں شتان کو زنجیروں سے جگڑ دیا جاتا ہے ابو بکر معاویہ بدفیلی کے الزام میں گرفتار مولویوں کی سالسی پر اسے رہا کروایا گیا مگر اب عثمان نے ابو بکر معاویہ کو دوبارہ گرفتار کرنے کے آرڈر جاری کر دیے ہیں پنجاب پولیس نے اعلان کیا ہے کہ پنچائد کے ذریعے رہا ہونے والے ملزم کے کیس سے ڈس چارج کو پرسیکیوشن ڈپورٹمنٹ چیلنج کرے گا ناظرین اکرام ابو بکر معاویہ جیسے مولوی مساجد اور مدارس میں لونڈے بازی کرتے ہیں قرآن سامنے رکھ کر مسوم بچوں کا ریپ کرتے ہیں ہم سب کو اس قبی فیل پر شدت سے آواز اٹھانے کی ضرورت ہے عزیز الرمہان کو بچانے کے لیے ایک کراچی کے مفتی اسمائیل نے یہاں تک کہہ دیا تھا چیئے کام تو صاحبہ بھی کرتے رہے ہیں شاید ان کا اشارہ افلا اور اس کے ساتھی کی ضرورت ہے کیوں انسان ہے وہ حضور اپن صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پاک زمانے میں کیا ایسے واقعات پاک محفوظ ان الخطہ لوگوں سے نہیں ہوئے ناظرین اکرام ایسی گندی غلیظ بات اگر شیعہ کرتا تو انہیں خستاخ صحابہ کہہ کر قتل کر دیا جاتا ان کے اوپر پرچے کٹے جاتے اس مولانا پر بھی توہین رسالت اور توہین صحابہ کی کئی تفاہ پرچہ کانا کا صدار بھی میں چلیتی یہ آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین پولیس والوں نے مفتی عاظم راکھرن نے مفتی مہنس 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 دور اس سب کو گیرے تار کر لیا گئے ہیں سارے حضرات بھی بھوڑ نکلے ہیں یہ علماء کے ساتھ شدد گیا جا رہا ہے غدار ہے غدار ہے مگر ایسا نہیں ہوا بلکہ بے قصور قرار دے کارم مولوی عزیز و رحمان کو بھی رہا کر دیا گیا اور اس مولوی کو بھی عزت دی گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام یہ بات یقینی بنائیں کہ کم از کم ایک دفعہ یہ ویڈیو آپ برادران لازمی اور مکمل دیکھیں گے حقیق کچھ اس طرح ہیں جو میں بیان کرنے لگاؤں سپیہ صحابہ تکفیری دیشتگرد گروپ کے لوتی مولوی ابوبکر ماویہ کو جمعیت علماء اسلام مولانہ فضل و رحمان گروپ کے مرکزی مولوی عزیز و رحمان کی طرح بچانے کے لیے نام نیاد اسلام کے علمبردار اور نظام خلافت راشدہ کا ملک پاکستان میں نفاذ کا مطالبہ کرنے والے مولوی سامنے آگئے ہیں اور ماویہ کو کال کوٹھڑی سے باہر لے آئے ہیں ابوبکر ماویہ اس وقت رہا ہو چکا ہے اور اپنی وہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہے کہ میں بے قصور ہوں میرے پاس ایک مخالف فرقہ بہتان لگا کے مجھے ماویہ نام ہونے کی وجہ سے سزا دلوانا چاہتا ہے میرا اور بچے کا ڈی این ایک رہے جائے پہلے ابوبکر ماویہ لوتی مولوی کا یہ چھوٹا سا شارڈ کلپ دیکھیں پھر میں آپ کو ان مولویوں کے مزید قصود بتاتا ہوں یہ لوگ کلپ دیکھائیں میں آپ سے بتا ہی کہنا پلنا اکرام سے فتوہ لوں گا کہ آپ نے اس قابل ہے کہ آپ میمبر میں بیٹھیں اور آپ لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کریں ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ آپ دوروں پر زیادتی کرنے لگے آپ کوئی شرم آنی چاہیے آپ کو اللہ سے درم نہیں لگتا آپ اس جگہ پر بیٹھو آپ اللہ کے ساتھ دھوکا کرتے ہیں اور تمام افسران بالا سے ہاتھ جوڑ کر پیل کرتا ہوں اس بات کو مذہبی رنگ دیا جا رہا ہے میرے بارے میں بہت زیادہ بقباسات کی جا رہی ہے اور زبان درازی کی جا رہی ہے مجھے تیرہ دن حوالات کے اندر نجیز بند کیا گیا میں آپ حباب دکیر پیغان کو جانا چاہتا ہوں اگر مجھے اب کسی طریقے سے تنگ کرنے کی کوشش کی گئے تو میں انشاءاللہ اللہ کے فدہ سے اپنا دفاع ضرورہ جب تک میرے خون کا آخری پیغان باقی ہے کوئی غلطی ہو گئی کیوں انشاء نہیں ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پاک زمانے میں کیا ایسے واقعات ناظرین اکرام ویڈیو ویرل ہونے کے بعد ناصبی ابتسام الہی زہیر نے تاندلیہ والا میں متاثرہ بچے کے خاندان سے ملاقات کی اور متاثرہ خاندان سے ڈی اے نے کروانے کی یقین دانی بھی کروائی ابتسام الہی نے ورصہ کو دباؤں میں لاکر اس بات کی بھی یقین دانی کروائی تھی کہ ابو بکر ماویہ درج مقدمہ کو خلط فہمی قرار دے کر خارج کرا دیا جائے گا واضح رہے کہ یہ کوئی پہلا یا آخری واقعہ نہیں ہے برادران اس طرح کے ان مولویوں کی بدکاریوں کے واقعات سے ہماری تاریخ بری پڑی ہے یہ گناہ کرتے ہیں پھر اس گناہ پر تسلیم نہیں کرتے بلکہ ڈاٹ جاتے ہیں یا گنڈا گردی سے مرنے مارنے پر تول جاتے ہیں یہ ان کا وطیرہ رہا ہے کیونکہ مخالف فریق کے پاس اب تک جو تجربہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی منطقی جواب نہیں ہوتا تو یہ تکفیری یا جہل لوگ دو تری کوئی سے جواب دیتے ہیں پہلی کوشش تو ان لوگوں کی یہ ہوتی ہے کہ حق سچ بات کو گالی اور جہالت سے دبایا جائے دوسری کوشش ہوتی ہے کہ سچائی بیان کرنے والا کو جسمانی وجود کے خاتمے کے ساتھ ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا جائے یعنی کہ قتل کر دیا جائے ناظرین اکرام اکثر مدارس میں ملک کے انتہائی غریب اور پس ماندہ علاقوں کے بچے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ابوبکر ماویہ جیسے شیطان ان کی غربت اور کمزوریوں سے فیدہ اٹھاتے ہیں مذہبی مدرسوں ہی سے ملتے جلتے کوچھ صوفیانہ قسم کے مراکز اصلاح سے بھی ایسی شکایات ملتی رہتی ہیں مذہبی بدارس میں ہم جنس پرستی امرد پرستی اغلام بازی لواتت یا طولبہ کا جنسی استحصال اب معمول بن چکا ہے جیسے کہ ایک مشہور شیخ الحدیث نے مدرسہ جیسی پاک جگہ پر لواتت کا فیل کیا مولوی عزیز نے اپنے مدرسہ مفتاح العلوم میں ایک بالک نوجوان کے ساتھ لواتت کا فیل انجام دیا تھا اسی عزیز و رومان کو بچانے کے لیے ایک کراچی کے مفتی محمد اسماعیل صاحب نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ کیا ہوا ایک جیدالے میں دین ہے مفتی ہے یہ کام تو صحابہ بھی کرتے رہے ہیں اگر اس نے کر لیا ہے تو کیا ہوا شاید ان کا اشارہ افلا اور اس کے ساتھی کی طرف تھا بلکل درست ہے سچ ہے حقیقت تسلیم کر لی گئے اس بات کا تذکرات تو شیعہ چودہ سو سال سے کرتے آ رہی ہیں اس مولانا کا کہنا تھا کہ حضور کے زمانے میں معصوم ان الخطا لوگ یعنی صحابہ بھی یہی گناہ لواتت کرتے تھے ایسی گندی گلیز بات اگر شیعہ کرتا تو انہیں گستاخ صحابہ کہہ کر قتل کر دیا جاتا مروا دیا جاتا گھر کو آگ لگا دی جاتی تکفیری فتوے شیعہ کر دیا جاتے ان کے اوپر پرچے کٹے جاتے اس مولانا پر بھی توہین رسالت اور توہین صحابہ کی کئی دفعات لگ سکتی تھی جو اس نے اخلط بیانی کی اہل سولت کے نزیر کو اس نے اخلط بیانی کی اور صحابہ پر بہتان لگایا سزا ملنی چاہیے تھی مگر ناظرین اکرام ایسا نہیں ہوا ناظرین اکرام ہمیں معلوم ہے کہ اسلامی مدارس میں مصوم بچوں کا جنسی استحصال کرنا عام بات ہو چکی ہے ہم سرے سے مدارس کے وجود کے ہی خلاف ہیں تاہم مجودہ کیس میں بھی اسی طرح کا فیل انجام دیا گیا ہے بلکہ یہ نیا یا پہلی دفعہ نہیں بلکہ اس کے بعد یا پہلے بھی سیکڑوں ہزاروں واقعات مجود ہیں مولوی مساجد اور مدارس میں لوڈے بازی کرتے ہیں قرآن سامنے رکھ کر مصوم بچوں کا ریپ کرتے ہیں ہم سب کو اس پر شدت سے آواز اٹھانے کی ضرورت ہے جو خاموش رہے گا وہ بھی برابر کا ان مولویوں کے ساتھ اس فیل میں شریک ہے خاموش اس لیے نہ رہیں کہ مسحف یا مسجد کا احترام خراب ہوتا ہے یہ بات نہ دیکھیں ہمارے نزدیک مقدسات کی اہمیت نہیں ہے بلکہ انسان کی اہمیت ہے پاکستان میں اسلامی قانون نہیں بلکہ انیس سو تیہکتر کا قانون ریج ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ریج ملکی قوانین کی پابندی کرنا ضروری ہے ہمارے ملکی قانون میں لواتت کی سزا موجود ہے تاہم ہمارے ملکی قانون میں ویڈیو شہادت کو عدالت میں بطور ثبوت پیش نہیں کیا جا سکتا مولوی عزیز و رمحان ہو یا ابو بکر ماویہ ہو جب موقع پر پکڑے گئے ہیں تو پھر ان سے تفتیش مکمل کیے بغیر رہا کیسے کر دیا گیا یہ سوال اس وقت چیلنج کر رہا ہے نام نحاد مذہبی علماء ابتسام الہی ظہیر تکفیری جیسے ناصبی علماء سامنے آئے ہیں بلکہ بچے کے باپ اور ابو بکر ماویہ کے درمیان صلح کے لئے پل کا کردار بھی ان لوگوں نے ادا کیا ہے اور اسے جیل میں کچھ دن ہی رہنے دیئے اور اسے باہر نکلوا لیا ہے وفاق المدارس یا دیگر مولیوں کا مافیہ اپنے پیٹی بند بھائیوں کے معاملے میں خاموش کیوں ہے ہم بدفعلی کے مرتقب تکفیری ملہوں کو بچانے کی ہر کوشش کی مضمت کرتے ہیں ناظرین اکرام واقعہ کی تازہ اپ ڈیٹ کچھ استری ہے کہ فیصل آباد کے علاقے تانلیہ والا میں کم سن بچے سے زیادتی کے مبینہ واقعے کے بعد پنچائت کے ذریعے معاملہ ختم کرنے کے واقعہ پر پنجاب پولیس آلہ ترین سطح پر حرکت میں آ گئی ہے تانلیہ والا میں بچے سے مبینہ زیادتی کا واقعہ گزستہ ہفتے سامنے آیا تھا پیٹی بند علماء کرام کی مداخلت کے بعد ملزم کو رہا کروا دیا گیا تھا اب پولیس حکام کی جانب سے بیان جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ تانلیہ والا میں کم سن بچے سے ریپ کی کوشش کے کیس میں متوازی عدلیہ اور غیر قانونی پنچائتیوں کا دباؤ قبول نہیں کیا جائے گا آئی جی پنجاب ڈکٹر عثمان انور نے تانلیہ والا میں کم سن بچے سے زیادتی کی کوشش کے کیس میں ڈی آئی جی لیگل ایس ایس پی انویسٹیگیشن فیصلباد اور ایس پی صدر فیصلباد کے ہمرا متاثرہ بچے اور اس کے والد سے کل ملاقات کی ہے متاثرہ بچے کے والد کو ریاست کی طرف سے مکمل تعاون کا یقین دلایا گیا ہے پنجاب پولیس نے پروسیکیوٹر جنرل پنجاب سید فرہاد علی شاہ سے اس کیس کے حوالے سے مکمل مشاورت کی جن کی سفارشات کے تحت پروسیکوشن ڈپارٹمنٹ اس ملزم کی بریت کو چیلنگ کرے گا جو کہ اس کیس میں پنجاب کے دباؤ کے تحت ملزم کی رہائی ممکن ہوئی ہے ملزم کی رہائی کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ تفتیش کا عمل انجام کو پہنچ گیا نیشنل کمیشن آف چیلڈ ریٹس کی چیئر پرسن ایشہ رضا فاروق نے بھی پنجاب کے شرکہ کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کیا ہے دارج ایف ای آر کے مطابق سائل جنہ کلونی کا رہیشی ہے سائل کا بیٹا طیب جس کی عمر بانہ سال ہے نماز مغرب ادا کرنے کے لیے مسجد قدس محلہ اسلام پورا گیا کافی دیر تک واپس نہ آیا تو والدین کو تشفیش لاحق ہوئی دیگر احباب کے ہمراہ مسجد گئے تو ساتھ والے مکان میں شتان روب ابوب کرما بیا جو مسلح تھا اس کے پاس کلاشن کوف تھی وہ شلوار ہوتا کر بیٹے سے زیادتی کی کوشش کر رہا تھا ہمیں دیکھ کر انہوں نے شلوار پہن لی اور ہم پر اسلحہ تان لیا کہ اگر کوئی قریب آیا تو جان سے مار دوں گا طیب کے باپ نے کہا میرے بیٹے کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کر کے سخت زیادتی کی گئی ہے پولیس نے اندراج مقدمہ کے بعد ملزم ابوبکر ماویہ کو گرفتار کر لیا تھا گرفتاری کی ویڈیو بھی ویرل ہوئی تھی مولانا ابوبکر ماویہ کی گرفتاری کے بعد پیٹی بند مذہبی تکفیری رہنمہ جن میں سرکردہ ابتسام الہی زہیر ناس بی بھی شامل تھا متحرک ہو گئے اور متاثرہ بچے کے والے سے جا کر ملاقات کی اور اور زبری سے صلح کروا دی جس کے بعد مولانا ابوبکر ماویہ کو رہا کر دیا گیا تھا جیسے پچھلے با چکوال مدرسے کے دو اساتذہ کی پندرہ طلبہ کے ساتھ باگ فیلی کی گرفتاری اور رہائی ہو گئی تھی ناظرین اکرام آخری بات یہ ہے کہ یہ صدمہ اس کو ہونا چاہیے جو مولوی کو وارث الانبیاء سمجھتے ہیں ہمارے نزیق جیسے دیگر اہل فن یا آرٹسٹ اپنی روزی روٹی کماتے ہیں ویسے ہی یہ مولوی سہبان ہوتے ہیں پاس ہمارے لئے صرف وہ مولوی خصوصی نفرت کا بیعث ہوتا ہے جو اپنے پیٹ کی خاطر مسئوم لوگوں کی گردنیں کٹواتا ہے یا پھر کمسن بچوں کا جنسی استحسال کراتا ہے سوال یہ ہے کہ مذہبی مدارس میں پھیلے ہوئے اس ناسور کا خاتمہ کیسے ممکن ہوگا مدارس میں بچوں کے قیام کے دوران ان کے جسمانی استحسال کو کیسے روکا جا سکتا ہے کون سا ایسا فارمولہ ہے کہ جو مدارس کے منتظمین کو خود احتسابی کی راہ پر ڈال سکتا ہے اس پر غور و فکر کرنا اب اشد ضرورت ہے یہ سوال ہے تو بہت سادہ لیکن اس کا جواب ویسا آسان نہیں ہے حکومت ایک کام یہ کر سکتی ہے کہ بچوں کو پیدا کرنے والے والدین کو قانونی طور پر پابند بنائیں کہ وہ ان کے بھالک ہونے تک ان کی نگرانی حفاظت اور دیکھ بھال کے ذمہ دار رہیں بچے پیدا کر کے مدرسوں میں اجنبیوں درندوں کے رحم و کرم پر ٹھینک کر بے فکر ہو جانے والے والدین کو کڑی سزا ملنی چاہیے دوستو ویڈیو پسند ہے تو برائے کر ہم ہمارے چینل شیعہ فکر کو اس طرح کی دیگر آنے والی ویڈیو